موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مذبان وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر ایس پی آر نے کہا زلدلے سے متاثر افغان عوام کو امداد فرہم کرنے کے لئے تیار ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے جسٹن ٹروڈو کو پاکستان آنے کی دعوت دے دی کہا پاکستان کینڈا کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے اقتدار میں واپسی کے لئے کسی غیر ملکی طاقت کو سپورٹ نہیں کرتا عمران خان نے کہا مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے پرعظم قیادت کی ضرورت ہے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ نومبر میں آرمی چیف کس کو بنانا ہے عامر لیاقت کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کا حکم موتل عامر لیاقت حسین کے بچوں کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کے دورکنی بینچ کی سمات عدالت نے عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم پر حکم امتنا جاری کر دیا پاکستان نے آئی ایم ایف سے بڑا مطالبہ کر دیا حکومت اور آئی ایم ایف کے مابین معاہدے پر اتفاق وزیر خدانہ مفتح سمائل نے کہا آئی ایم ایف پیکج میں ایک سال کی توسی اور قرض کی رقم بڑھنے کی توقع ہے روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید مہنگا سٹاک مارکیٹ میں مندی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں سرسل اشاریہ آٹھ ایک پوائنٹس کی مندی ریکارڈ کی گئی دولار کی کیمت میں دو روپے پچاس پیسے کمی ریکارڈ کی لاundری is no longer a hassle just toss an ecofresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon canada میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہکار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کیجئے وزیر آزم شہباز شریف نے اغوانستان میں زلزلے سے قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے افغان عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی اقین دہانی کرائی ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں ترجمان وزیر آزم ہاؤس کے مطابق وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف نے اغوانستان میں 6.1 شدت کے زلزلے سے قیمتی جانوں کے زیادہ پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دکھ اور مشکل کی اس کھڑی میں ہم اپنے اغوان بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے اغوان صوبے پکتیا میں زیادہ جان نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زلزلے سے ہونے والے نقصانہ خاص طور پر پکتی کا کے علاقے میں اموات پر دلی افسوس ہے پاکستان کی طرف سے اغوانستان کے عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے جابحق ہونے والوں کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی وزیر آزم نے زخمیوں کی جل سے حتیابی کے لیے دعا اور متاثرہ خاندانوں سے بھی ہمدردی کا اظہار کیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات امو نے کہا کہ سرویسز چیفز نے بھی اغوانستان میں نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا پاک فوج اغوان عوام کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے وزیر آزم محمد شہباز شریف نے پاکستان میں کینیڈا کی ہائی کمیشنر سے ملاقات کی اور پاکستان اور کینیڈا کے درمیان دوستی اور خیر تگالی پر مبنی طبیل المددیتی شراقہ داری پر تبادلہ خیال کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم سے کینیڈین ہائی کمیشنر کی ملاقات ہوئی ہے وزیر آزم محمد شہباز شریف سے کینیڈا کی ہائی کمیشنر محترمہ وینڈی گلمور نے آج ملاقات کی وزیر آزم نے وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو کو پاکستان کا جل سرکاری دارہ کرنے کی پر خلوص تعود دی اور کہا پاکستان اور کینیڈا کے تعلقات کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا اپنی گفتگو کے دوران وزیر آزم نے پاکستان اور کینیڈا کے دیرینہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا وزیر آزم نے کینیڈا کے ساتھ بہمی دلچسپی کے شعبوں بالخصوص تجارت سرمایہ کاری تاوانائی صحت اور تعلیم کے شعبوں میں دو طرف تعاون کو بڑھانے کے لیے اپنی کوششوں کو دوبنا کرنے کے لیے اپنی حکومت کے پختہ عظم کا اظہار کیا ہائی کمیشنر کو حکومت کی کاروبار دو اس پالیسیوں پر بریفنگ دیتے ہوئے وزیر آزم نے کینیڈین کمپنیوں کو دعوت دی کہ وہ ان پالیسیوں سے فائدہ اٹھا کر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں وزیر آزم نے ریکوڈک منصوبے پر بھی بات کی اور کہا ریکوڈک منصوبہ روزگار کے مواقعے پیدا کرے گا اور خاص طور پر پلوچستان کے لوگوں کے لیے معاشی سرگرمیاں پیدا کرے گا سابق وزیر آزم اور چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ میں اقتدار میں واپسی کے لیے کسی غیر ملکی طاقت کو سپورٹ نہیں کرتا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ دو حکمران خاندان قانون کی حکمرانی میں آنے سے انکاری ہے انہیں قانون کے زمرے میں لانا سب سے بڑا چالنج ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مسئلہ ہے وہ ہے کشمی مسئلہ کشمی کے حل کے لیے پورازم قیادت کی ضرورت ہے سابق وزیر آزم کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومتوں کو کرپشن کی وجہ سے نکالا گیا لیکن ہماری واحد حکومت ہے جس پر کرپشن کا الزام نہیں جبکہ موجودہ حکمران معیشت کا روڈ میپ دینے کے بجائے خود کو کرپشن سے بری کر رہے ہیں رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر آمر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کا حکم معتل کر دیا گیا آمر لیاقت کے بیٹے اور بیٹی نے پوسٹ مارٹم کے حکم کے خلاف درخواست دائر کی تھی مذید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سندھ ہائی کورٹ نے آمر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کا جوڈیشل میجسٹریٹ کا حکم معتل کر دیا آمر لیاقت حسین کے صاحبزادے اور صاحبزادی نے جوڈیشل میجسٹریٹ کے 23 جون کے حکم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں ایک آئینی درخواست آئے کی درخواست میں آمر لیاقت کا پوسٹ ماتم روکنے اور درخواست کو پوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی بھی استعداد کی گئی تھی آمر لیاقت حسین کے بچوں کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے سماعت کی جس میں عدالت نے مختصر سماعت کے بعد آمر لیاقت کے پوسٹ ماتم پر حکمیں امتنا چاری کر دیا عدالت نے جوڈیشل میجیسٹریٹ شرقی کا آمر لیاقت کا پوسٹ ماٹم کرانے کا حکم موطل کر دیا آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی نئی شرائط منظر عام پر آ گئیں حکومت نے آئی ایم ایف سے کرس کے لیے چالیس عرب کے نئے ٹیکس لگانے کی حامی بھر لی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان محایدہ تیپ آ گیا جس میں ایک لاکھ روپے مہانہ تک تنخواہ دینے والوں پر ٹیکس دوبارہ مطارف کرایا گیا ہے جبکہ جولائے سے پیٹرولیم پر مرحلہ وار پچاس روپے فی لیٹر لیوی لگانے پر اتفاق کیا گیا ہے وزیر خزانہ مفتہ اسمائل نے آئی ایم ایف کے مشن چیف ناثن پورٹر کے ساتھ باتچیت کے آخری دور کے بعد میڈیا کو بتایا کہ آئی ایم ایف مالیاتی اہداف پر اسٹیٹ بینک سے مشابرت کرے گا مہایدے کے بعد بجٹ کا حجم 9.9 ٹریلین روپے ہو جائے گا جو کہ وزیر خزانہ کی طرف سے دس چون کو پیش کیے گئے بجٹ کے مقابلے میں تقریباً چار سو ارد روپے تک بڑھ جائے گا حکومت نے سالانہ ڈیر سو میلین روپے کمانے والے افراد اور کمپنیوں پر ایک فیصد انکم سپورٹ لیوی سالانہ دو سو میلین روپے آمدن والوں پر دو فیصد دھائی سو میلین روپے سالانہ آمدن والے افراد پر تین فیصد اضافی اور تین سو میلین روپے سالانہ کمانے والوں پر چار فیصد اضافی شرح آئید کرنے کا فیصلہ کیا ہے ملک بھر میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی تنظلی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک مرتبہ پھر مندی ریکارڈ کی گئی مزید ایوال اس ریپورٹ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق روانہ ہفتے کے تیسرے کاروباری روز کے دوران قیمت میں پینٹالیس پیسے کا اضافہ دکھا گیا آداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت دو سو گیارہ روپے ارتالیس پیسے سے بڑھ کر دو سو گیارہ روپے تیرانوے پیسے ہو گئی ہے دوسری طرف کل کے سو دو میں امپورٹرز کے لیے ڈالر کی قیمت میں کمی کی گئی سو دو میں انٹر بینک میں ڈالر دو سو نو روپے ستانوے پیسے پر ہوگا ادھر اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے بچانس پیسے کمی ریکارڈ کی گئی اور نئی قیمت دو سو تیرہ روپے پر فروخت ہو گئی ہے مزید برہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں سرسٹھ اشاریہ آج ایک پوائنٹس کی مندی ریکارڈ کی گئی اور ہنڈر انڈیکس بیالیس ہزار چار سو اٹھاون اشاریہ ایک چار پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا پورے کاروباری روز کے دوران کاروبار میں صفر اشاریہ ایک چھ پیسد کی تنظلی دیکھی گئی جبکہ گیارہ کروٹ چھتیس لاکھ چھالیس ہزار ایک سو اٹھانوے شیئرز کا لیندین ہوا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد